اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گی تو افتار کا ٹائم ہو رہا ہے اور چلیے افتار تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم کشٹڈ بنا رہے ہیں تو ہم نے کشٹڈ بنانے کے لیے دودھ اور کشٹڈ بنا کر رکھ دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے اور وہ جم بھی گیا ہے تو اس میں اب ہم سکر ملا دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم نے ایفروٹ لیے ہیں ایفیٹ میں ملا دیں گے تو آج کی افتار کے لیے ہمارا کشٹڈ تیار ہو گیا ہے اور پوہا بنائیں گے ساہی توز بھی بنائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اور افتار تیار کرتے ہیں جس کو پسند ہے کشٹڈ وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے ہمیں کہ کشٹڈ ہم نے کیسا بنایا ہے اور کس کس کو کشٹڈ کھانا پسند ہے چلیے پوہا بنا لیتے ہیں پوہا بنانے کے لیے ہم نے پوہے کو دھو کے رکھ لیا ہے یہ دیکھئے کتنا سوپٹ پوہا ہو گیا ہے اور موم پھلی پیاج ہری میرچ سوپ جیرہ اور رائی اور یہ کڑی پتہ یہ تب ہم نے لیا ہے تو چلیے پہلے موم پھلی کو چل لیتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم نے کشٹڈ بنا کے فریز میں رکھ دیا ہے اور ہم نے پوہا بنانا شروع کر دیا ہے موم پھلی کو برطن میں نہیں نکال لیں گے ہم پوہ کے اوپر ہی ڈال دیں گے یہ دیکھئے پچھلیے پوہ بناتے ہیں اور ہم نے جو مطالع لیتے ہیں وہ سارے مطالع ایک ساتھ میں ہی ڈال دیے چلو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے بریڈ چاسنی کے لیے ہم نے چاسنی بنا کے رکھی ہے اور ہم نے بریڈوں کو پرائی نہیں کیا کیونکہ میرے بچوں کو بریڈ پرائی بلکل بھی پسند نہیں ہے کہ وہ بھی میں تل کے اور ہم نے پر چاسنی میں بنایا بہت سادہ ہی کھاتے ہیں کچھ بریڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے پرائی کر کے رکھے ہیں بھی میں اور کچھ نہیں رکھے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے چاسنی ڈال دی ہے اور بہت سلام تابید اس کا مطفح ہے house آپ کو پہنے اور بہت سا hooked یہاں ہم نے پہشاہ جات کے لیے پہشانے تھے میں tribes允น سے grundفہ ہم نے پہشانے یہ دیکھے کو ہمیں دال دیا یہ دیکھے یہاں پہ پوہ تیار ہو گیا ہے اور یہ کسٹڈ ہم نے بنا کے فرید میں رکھ دیا تھا وہ بھی ہم نے کار کے لئے آئے ہیں اور ساتھ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بریڈ چازنی یعنی ساہی توش بن کے تیار ہیں اور کیا بنایا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اب ہم تک کچھ بھی نہیں بن رہا ہے اتنا ہی بہت ہے ہرتار کے لئے اور اب بس بہت بکت ہو گیا ہے کیونکہ میرے پہر اور ہاتھ کم نہیں تو آ جائیے ساہی توش تیار ہیں اور پوہ بھی تیار ہیں اور کسٹڈ بھی تیار کر لیا ہے ہم نے تو آ جائیے سب اور جس کو جو اس میں سے پسند آئے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیں تو میں ضرور انشاءاللہ بھیجنے کی کوسس کروں گا لگ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پتہ لگا دی ہے ہم نے اور روجہ کھولنے میں صرف دو منٹ ہی باقی ہیں آ جائیے سب ہمارے ساتھ اور روجہ کھول لیجئے انساءاللہ جندگی بہ خیر رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ ہاتھ موث ہے ہے pek